خواتین و حضرات میں آپ کا نہایت شکر گزار اور ممنون ہوں کیونکہ آج اتنے چھوٹے سے نوٹس پر آپ نے میری دعوت قبول کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مقصد یہ ہے اس ملاقات کا کہ میں آپ سے نہ صرف رابطہ قائم کروں اور ملاقات کروں لیکن جو یہ اہم مسائل ہیں یہ اہم دو مسائل ہیں ایک بانگلہ دیش کا مشرقی پاکستان کا جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں انہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کہیں تو مشرقی پاکستان جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تسلیم کیا جائے اور وہ کہنا چاہتے ہیں بانگلہ دیش تو اس کو بانگلہ دیش کہیں اور دوسری بات جو ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہوئے مستقبل میں یہاں بھی جو جن کا خیال ہے کہ اس مقابلے کی پالسی کو جس کو انگریزی میں کانفرنٹیشن کہا جاتا ہے کانفرنٹیشن کی پالسی جاری رہے اور کانفرنٹیشن کی پالسی پچیس برس سے چل رہی ہے اس لئے ابھی بھی کانفرنٹیشن کی پالسی چلتی رہے تو پھر ان کے بھی یہ خیالات ہیں ہر شہری کے خیالات ہیں اور خاص کر کے جمہوریت میں اور نہ صرف خاص کر کے جمہوریت میں لیکن جہاں تک اسیمبلی کا سوال ہے تو آپ کو تو حق ہے یہ صوبائی آپ صوبائی اسیمبلی کے اور برکزی اسیمبلی کے میمبر صاحبان ہیں اور اس لیے جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ قوم کا فیصلہ ہوگا میں نے شروع سے کہا ہوا ہے کہ جو پالسی آپ چاہتے ہیں جو پالسی پاکستان کا عوام چاہتے ہیں اسی پالسی پر ہمیں چلنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ جو پالسی پچیس برس کی رہی ہے یہ کامیاب ہے اسی پر ہمیں اور آگے بھی چلنا چاہیے تو اس کا فیصلہ آپ ہی کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ پالسی فیلحال کم از کم اس وقت ہمیں اس میں کوئی تبدیلی لانی چاہیے اور پھر پاکستان کو نئے سر بنانا چاہیے طاقت حاصل کرنی چاہیے ملک کو پھر بنانا چاہیے یہ جو اندرونی ہمارے مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈ کر بعد میں پھر زندگی وقت تو ختم نہیں ہوتا ہے انسان فانی ہے ہر چیز فانی ہے لیکن تاریخ فانی نہیں ہو سکتی ملک کی تاریخ خاص کر کے قومیت اور مملکت کی تقدیر جو ہے وہ فانی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے جیتھار ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہند برے سگیر میں خاص کر کے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر وہ لوگ ایسے چاہتے ہیں کہ نہیں کچھ عرصے تک ہمیں پھر اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے اور پالسی میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے تو وہ بھی مہربانی کر کے بڑی خوشی سے آپ اپنے خیالات ظاہر کریں کیونکہ یہاں میں آج تقریر کرنے نہیں آیا ہوں جب میں مری گیا تھا اس وقت بھی میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو سننے آیا ہوں اور اس سلسلے میں میں نے کوشش کیا ہے کہ طلبہ کے جو وفد آئے ہیں ان سے میں نے ملاقاتیں کیا ہے ان کے جو منطق فقر ہے ان کو سنا ہے ان کے خیالات کو میں نے بڑے صبر سے سنا ہے ان سے بیعث کیا ہے اور اس کے علاوہ وقلا صاحبان اور دانشوروں سے ملاقات ہوئی ہے دیگر لوگوں سے کوشش یہی رہی ہے آخر میں آخری دن یہی آپ کے ساتھ میں ملاقات اس لئے کر رہا ہوں کہ سب سے اہم ملاقات یہ ہیں اور کیونکہ آپ نہ صرف اسیمبلیوں کے ممبر ہیں لیکن جو اب پاکستان رہ گیا ہے اس کے جو سب سے بڑا صوبہ جہاں سب سے زیادہ اکثریت ہے پاکستانیوں کی اس کے آپ نمائمدے ہیں اس لئے میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں میں آپ کو سننے آیا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کی جو اسیمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں ان کو میں میں نے ان پر غور نہ کیا ہے لازمی ہے یہ میرا فرض ہے کہ ہر تقریر کو میں نے اچھی طرح سے اس کا جائزہ لیا ہے لیکن آخر وہ تقریر اسیمبلی میں تھی یہ تقریر یہ جو آپ یہاں مجھے مشورہ دیں گے وہ یہاں دیں گے پرائیوٹ میٹنگ میں تو اس لئے میں نے اس کو اتنی اہم میٹنگ سمجھا کہ میں نے کہا سب سے آخر میں جانے سے پہلے ایک تن جانے سے پہلے میں آپ سے ملاقات کروں اور اب مجھے معلوم ہے کہ سب یہاں جو میرے بھائی بہن بیٹھیں ہر ایک تو تقریر نہیں کر سکتا چند لوگ ان میں سے کریں گے اور اس میں سے بہتر رہ گیا کہ حصب اختلاف کے دوست جو ہیں اگر وہ اپنے خیالات پیش کریں کیونکہ جہاں تک پارٹی کا سوال ہے کس حد تک کافی حد تک میں پارٹی کے خیالات سے اور ہمارے جو ممبر صاحبان ہے پارٹی میں سے ان سے میں واقف ہوں لیکن حصب اختلاف کے صاحبان کے خیالات سے بھی میں واقف ہوں کے ساتھ تک لیکن میں انہیں پہلے سننے چاہتا ہوں پہلے آپ کچھ کہیں اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو پھر میں بعد میں اپنے مختصر خیالات پیش کروں وہ بھی ایک ذاتی طور پر اور یہ نہیں کہ یہ میرے فیصلے ہیں میں کونسی چیز ہوں کہ میں فیصلے کر سکتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ مجھے عوام نے اکثریت دی ہے میری جماعت کو اکثریت ہے اس وقت میں پاکستان کے مملکت کا صدر ہوں اور ذمہ داری میری ہیں لیکن یہ بنیادی مسائل جیسے میں نے کہا یہ تقدیر قومی تقدیر کے مسائل ہیں اس پر میں تنہا فیصلے نہیں کر سکتا ایک شخص نہیں کر سکتا ہوں اور نہ میرا ارادہ ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا ساری پاکستان کے قوم کو کرنا پڑے گا پاکستان کی قوم کو فیصل کرنا یعنی قوم کو فیصل کرنا اسیمبلی کو فیصل کرنا کیونکہ آپ قوم کے نمائندے ہیں میں ہر ایک شہری سے نہیں پوچھ سکتا ہوں ہر ایک دیہات میں نہیں جا سکتا ہوں ہر ایک گاؤں میں نہیں جا سکتا ہوں کہ بھائی میں بس بجا کے وہاں کھڑے ہو جاؤں اور سب سے پوچھوں آپ کی کیا کیا رائے اسیمبلی یہی جمہوری طریقہ ہے اور کوئی اب تک اس سے بہتر طریقہ ہم نے اب تک آزمایا نہیں ہے آزمایش نے برس قبل ہوئے ہیں تو یہ بھی انتخاب ایسے نہیں کہ جی اب منڈیٹ نہ رہا آپ کا آپ کے پاس قوم کا منڈیٹ بھی ہے آپ ان کے نمائندے ہیں صحیح نمائندے ہیں اور آزاد الیکشن جہاں تک ہو سکتی ہے انتخاب بھی ایسے تھے تو اس لیے آپ کا آواز جو ہوگا آپ کا فیصلہ جو ہوگا وہ پاکستان کے قوم کا فیصلہ آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں کیونکہ آج ضرورت ہے مجھے کہ آپ میرے ہاتھ سب مضبوط کریں اور میں نے جیسے کہا ارز کیا کہ میں فیصلے کرنے نہیں جاؤں ان کو سننے جا رہا ہوں دیکھنے جا رہا ہوں اس ماحول میں اور ہندوستان کا جیسے رویہ آپ اس کو اچھی طرح سے پہچان کوئی بنیادی فیصلہ میں نہیں کر کے آوں گا جب میں کہتا ہوں میں نہیں کر کے آوں گا کچھ بھی ہو جائے میں کسی صورت میں نہیں کر کے بنیادی کوئی بھی فیصلہ لیکن اگر تجارت اصولی بات جو ایسی نہیں کہ فوراں تجارت شروع جائے گی جو ایسی پہلے باتیں تھی ایسی کوئی نئی بات نہیں اور یہ کوئی بنیادی باتیں نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی سفارتی تعلقات تھی جب سے پاکستان و ہندوستان وجود میں آئے ہیں اس دن سے سفارتی تعلقات ہمارے رہیں اس کے علاوہ تجارت بھی ماضی میں تھی تو ایسی چیزیں ہیں آپ کی اختیاری ہے کیونکہ قومی اسیمبلی میں نے یونینمسلی مجھے اعتماد دیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس قومی اسیمبلی سے مجھے تیئیس اپریل کو ملا ہے اس کے بعد آپ کی بڑی مہربانی سے صوبائی اسیمبلی کے بھی قراردات ہیں فیصلہ بھی ہے الیکشن کا تو یہ نہیں ہے کہ میں مجھے کوئی اختیارات نہیں ہیں میں مجھے اختیارات بنیادی فیصلوں کے لیے بھی اسیمبلی نے دیئے اور عوام نے دیئے لیکن میں خود وہ نہیں کرنے چاہتا میں خود نہیں کرنے چاہتا میں پھر آنے چاہتا ہوں آپ سے پھر مشورہ کروں گا اسیمبلی میں اس سوال کو لے جائیں گے تو بات یہ ہے کہ اب جون میں ہندوستان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اس کے بعد کوشش ہے اور امید ہے نظر آتا ہے کہ شاہد جولائے کے پندرانے تو بیس تک مجھے برحمان سے ملاقات ہوگی تو ایک طرف سے ہندوستان کی ملاقات ملاقات ہو جائے گی دوسری طرف سے پندرانے تو بیس تک مجھے برحمان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی میں لوٹوں گا چودہ آغسٹ کو اسیمبلی ہے اور فیصلہ بانگلہ دیش کو تسلیم کریں نہ کریں وہ فیصلہ بھی اسیمبلی کو کرنا پڑے گا اور جائز ہے لازمی ہے کہ اسیمبلی کریں کہ اگر دستور بنانا ہے تو پہلے اس پر بھی تو فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہمارے رائے کیا ہے ہمارا کیا آخری فیصلہ ہے مشرمی پاکستان اس کے بغیر اسیمبلی دستور بن نہیں سکے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں بن سکتا ہے کیونکہ دستور میں پہلے بھی ہم نے کہا کہا دیش جھوناغڑ کے جب نمائندے آئیں مانا وادہ کے جب نمائندے آئیں اور کشمیر کے جب نمائندے آئیں اگر آپ کو ایسے ہی دستور بنانے ہیں کہ جب دنیا آتی رہے گی پاکستان میں ایک طرف سے جاتی رہے تو پھر ایسے دستور بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک مکمل ٹھو صحیح دستور بنانا ہے تو اس پر آپ کو ایک طرف نہیں تو دوسرے طرف بھی فیصلہ کرنا پڑے اور دنیا انتظار نہ کرے گی آپ کو فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہوئے اس لئے میں آپ کو سننے آئے ہوں